بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج ہم پڑھیں گے کہ اسم معرفہ یعنی اسم خاص کی اقسام کانچ صاحب طرح پر نہ ہو اسم معرفہ کی چار اقسام ہیں نمبر پہلا اسم علم اسم اشارہ اسم زمیر اور اسم موصول اب ہم آج جو ٹوپک کلیر کریں گے وہ ہے اسم علم نمبر پہلا اسم علم علم کی لبی بانا نشان اور علامت کے ہیں اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز شخص یا جگہ کا نام ہو جس نام سے وہ چیز یا شخص پکارا پہچانا اور سمجھا جائے مثال کلیم اللہ اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکھر ہے یہ ہمارے ذہن میں علم آتا ہے اسم علم ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسم علم جس نام سے وہ چیز یا شخص پکارا پہچانا اور سمجھا جائے اسے اسم علم کہتے ہیں اب اسم علم کی جو اقسام ہیں وہ اسم علم کی پانچ مشہور اقسام ہیں ان میں نمبر پہلا عرف نمبر دوسرا لکب نمبر تیسرا تخلص نمبر چوتھا کنیت نمبر پانچوں خطاب ہے اب ہم ڈیفائن کریں گے کہ خطاب کیا ہے اور لکب کیا ہے تخلص کیا ہے کنیت کیا ہے اور خطاب کیا ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں عرف پر عرف وہ نام ہے جو کسی شخص کا اصلی یا پیدائشی نام نہ ہو بلکہ بگاڑ کر مقتصر کیا گیا ہو خواہ وہ پیار و محبت یا نفرت و حکارت سے ہو عرف کہلاتا ہے یہاں پر مثال ہے توکیر حسین سے نام پر جاتا ہے توکی یہ کیا ہے یہ ہے عرف اب جب وہ بندہ نام لکھوائے گا تو لکھوائے گا توکیر حسین تو مشہور کس نام سے تھا توکی سے یعنی جو بگاڑ کر محبت یا نفرت حکارت کی وجہ سے نام دیا جائے توکیر حسین سے توکی شوکت حسین سے شوکی کہتے ہیں گاؤں کے لوگ شوکت حسین نام ہوتا ہے تو شوکی کہتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ ہوا عرف اب وہ بچارہ لکھوائے گا جب نام تو کہے گا شوکت حسین تو لوگ کہیں گے اسے دون شوکی کہتے ہیں تو شوکت حسین سے شوکی اقبال سے بالا اور فتح محمد سے فتح نام پڑ جاتا ہے یہ جو ہیں یہ عرف کے کیٹے گھری میں آتے ہیں عرف یعنی جو بگاڑ کر خواہ محبت نفرت حکارت کی وجہ سے جو نام پڑ جائے اسے عرف کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے لکب لکب وہ نام ہے جو کسی شخص کی کسی خاص ہوئی صفت اور وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو لکب کہتے ہیں مثال خلیل اللہ اللہ کا دوست اس کی بانے ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لکب ہے اچھا سب سے پہ یہ لکب سمجھ لیے خاص خوبی صفت یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے حیدر قرار یہ کیا ہے یہ لکب ہے حضرت علی علیہ السلام کا لکب ہے جنگ خیبر جب انہوں نے فتح کی تو حیدر قرار نام ہے یہ لکب ہے اور اس کے بعد حکیم العمد اللہ معقبال کا لکب ہے یہ جو وسط صفت یا خاص خوبی کی وجہ سے جو نام پڑ جائے اسے لکب کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تخلص پر تخلص وہ مقتصر نام ہے جو شاعر لوگ اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر عصداللہ خان نام ہے اور اس کا تخلص غالب ہے خواجہ بیر نام ہے اور اس کا تخلص درد ہے اور محمد حسین نام ہے اور اس کا تخلص آزاب ہے یہ جو نشانی دی جاتی ہے یہ میں نے یہاں پر لکھی ہے یہ نشانی تخلص کی بارے میں بتاتی ہے جس کے اوپر یہ نشانی ہو نظم میں شاعری میں سمجھ لیے کہ یہ شاعر کا تخلص ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کنیت پر کنیت وہ نام ہے جو باب بیٹے ماں بیٹی یا کسی اور رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں مثال کے طور پر ابو تعلق یعنی تعلق کا باب یہ باب کی وجہ سے مشہور ہو گیا اور اس کے بعد ابو تراب یہ حضرت علیہ السلام کا لقب ہے ابو تراب یعنی مٹی کا باب یہ کیا ہے یہ کنیت اور امہ حبیبہ امہ حبیبہ یہ جنام ماں باب بیٹی بیٹے اور جو رشتے دار ہوتے ہیں جو ان کے درمیہ تعلق ظاہر کرے وہ کنیت کہلاتی ہے اور اب ہم آتے ہیں کھتاب پر کھتاب کیا ہے کھتاب وہ اعزازی نام ہے جو حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے کھتاب کون دیتی ہے اب دیتی ہے سمجھ لیجئے کہ کھتاب دیتی کون ہے ایک قوم دوسری حکومت دو چیزیں کھتاب دے سکتی ہیں تو جس طرح مثال خان بہادر قائد آزم نشان حیدر اور ستارہ خدمت وغیرہ یہ سب کھتاب ہیں یعنی جو قوم اور حکومت طرف سے ملے وہ خطاب ہے ملے